اسلام علیکم گائز اس ویڈیو میں میں ثابت کروں گا کہ کوئی فاریو کی ٹرک نہیں ہے ایسے افراد کو میں رد کروں گا جو فاریو کی ٹرک بیچ رہی ہیں پچاس روپے میں سو روپے میں ہزار روپے میں دو ہزار روپے میں ٹھیک ہے تو نیا اکاؤنٹ کیوں وائرل ہو جاتا ہے اتنی جلدی پرانا اکاؤنٹ کیوں گروڑ نہیں ہوتا اس پر ویو کیوں نہیں آتے اور اس کی ویڈیو فاریو میں جاتی ہے بہت کم پرسنٹ جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس پر ویو آنا بند ہو ج جاتے ہیں لائکس آنا بند ہو جاتے ہیں چاہے وہ اسی پرسنٹ تک کیوں نہ فاریو میں گئی ہو لیکن اس پر ویو نہیں ہوتے اتنے نہ لائکس ہوتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے اس کا کوئی بھی پارٹ آپ نے مس نہیں کرنا سو گائز جو نیا اکاؤنٹ ہوتا ہے ٹک ٹوک کا تو اس پر جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کے پاس پانچ فالور تین فالور دو فالور ایک فالور ہونا ضروری ہے اگر نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہونے جائیں اگر آپ اپنے اکاؤنٹ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اس پر ورک کرنا چاہتے ہیں تو ٹک ٹاک کا نئے اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ وائرل کیوں ہوتا ہے تو اس کا جواب دینے لگا ہوں میں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو ٹک ٹاک کا نئے اکاؤنٹ اس لیے جلدی وائرل ہو جاتا ہے کہ ٹک ٹاک پر آپ نئے ہوتے ہیں نئے اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ نئے یوزر ہوتے ہیں ٹک ٹک کے تو ٹک ٹک کیا کرت ہے ٹک ٹاک آپ کو ویلکم کرتا ہے ویلکم کے طور پر آپ کی ویڈیو کو وہ فاریو میں بھیجتا ہے اور وہ تب تک بھیجتا رہتا ہے آپ کی ہر ویڈیو جب تک آپ کے پاس سو فالور نہیں ہو جاتے اور آپ کے انیلائیسز تب ہوتا ہے فالور کا جب آپ کے پاس ہنڈرڈ فالور بن جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے آپ کا جو نیا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کی ہر ویڈیو فاریو میں جاتی ہے چاہے اس پر ایک ویو ہو نام ویو ہو زیرو ویو آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں تو یہ اس پر کوئی لائک نہیں ہے کوئی ویو نہیں ہے تو یہ ویڈیو فار یو میں پلے ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ جب نئے اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اس کی ویڈیو جس انسان کے سامنے جاتی ہے وہ چونک جاتا ہے کہ نئے اکاؤنٹ ہے اس نے پہلی ویڈیو ڈالی ہے یہ فار یو میں آگئے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا اس نے کوئی ٹرک نہیں لگائی ہوتی ٹک ٹاک نے خود وہ ویڈیو فار یو پیج میں بھیجی ہے ویلکم کے طور پہ کہ یہ نیا یوزر ہے ٹک ٹاک کا نیا یوزر ہے اس لیے اس کی ویڈیو کو فار یو میں بھیجا جائے اگر یہ اچھا ثابت ہوتا ہے تو آپ کی ہر ویڈیو وہ بھیجے گا چاہے اچھی ہے یا جس طرح کی ہے لیکن آپ ثابت کریں کہ آپ اچھے ہیں آپ اچھا اچھی ویڈیو کر سکتے ہیں سو آپ کو ایک اور آئی ڈی دکھانا چاہتا ہوں اس کو پاپلر کریٹر ٹک ٹاک نے دے دیا کہ یہ اچھا کریٹر ہے حالانکہ اس میں اتنی زیادہ ویڈیوز بھی نہیں ہیں بہت کام ویڈیوز ہیں اور اس کو پاپلر کریٹر کیوں مل گیا ہے اس کی اتنے فالور بھی نہیں ہیں اس کے کیا وجہ ہو سکتی ہے تو یہ بھی سوال آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا ہے ہاں یار یہ کیوں اس کو ٹک ٹاک نے پاپلر کریٹر دے دیا ہے سو گائز اس پر میں بعد میں بات کروں گا سو اب آتے ہیں آپ کے پرانے اکاؤنٹ پر کہ وہ کیوں نہیں گروہ ہو رہا ہوتا آپ کے پاس دس ہزار فالور ہے پانچ ہزار ہے چار ہزار ہے ایک لاکھ فالور ہے ٹھیک ہے تو یہ کیوں نہیں گروہ ہو رہا اس کا کیا مسئلہ ہے ویڈیو نہیں آ رہے لائک نہیں آ رہے ویڈیو فاریو میں جا رہی ہے بہت کم جا رہی ہے اگر زیادہ بھی جا رہی ہے پھر بھی ویو نہیں آ رہے اس کا کیا مسئلہ ہے سو گائی اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی سٹرائک آ چکا ہوتا ہے آپ نے کوئی وولیشن کی ہوتی ہے یا پھر آپ نے کیمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوتا ہے یا آپ نے وولیشن کی ہوتی ہے یا آپ نے کسی کو غلط کمنٹ کیا ہوتا ہے اب آپ کو یاد نہیں رہتا کہ آپ نے کہاں پر غلطی کی ہے سو ٹک ٹاک آپ کو سٹرائک دے دیتا ہے آپ کا اکاونٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ یہ گراف دیکھ سکتے ہیں تو اس حساب سے جب آپ کا نیا اکاونٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس گراف پر ملتا ہے جب آپ غلطی کرتے آتے ہیں تو ایک پوائنٹ نیچے آ جاتے ہیں پھر نیچے پھر نیچے پھر نیچے جب آپ اس پوائنٹ پر آ جاتے ہیں تو آپ کو اپنا اکاونٹ اوپر لے کے جانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے اب محنت وہ کیسے کریں گے آپ کا اکاونٹ تو وہ فریز ہو چکا ہے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو ڈیلی بیسز پر ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں اچھا کنٹین لانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے اکاونٹ کی طرف لوگوں کو لے کے آنا ہوتا ہے اب وہ آپ کیسے لے کے آتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرے لوگوں کی ویڈیوز پر جائیں ان کی ویڈیوز لائک کریں پھر وہ آپ کی ویڈیو پر آئیں گے آپ کو لائک کریں گے آپ دوسروں کی ویڈیو پر کمینٹ کریں آپ کے کمینٹ پر تقریبا پانسو ہزار آپ کے کمینٹ پر لائک آنے چاہیے تو ٹک ٹاک کے پاس جائے گا کہ یہ بندہ اب اچھا کام کر رہا ہے تو آپ کے اکاونٹ کو رینکنگ ملنے شروع ہو جائے گے آپ کا اکاونٹ اوپر جائے گا ٹھیک ہے تو دوسری بات جب آپ کوئی غلطی کر لیتے ہیں یا کوئی ولیشن کر لیتے ہیں کسی بھی طرح کی تو آپ کے اکاونٹ کی جو رینکنگ ہوتی ہے اوپر جانے کی بجائے وہ نیچے آتی رہتی ہے آہستہ 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 نیچے آتی رہتی ہے تو سو گائز جب نیا اکاونٹ ہوتا ہے آپ کو اس کا ریسپانس نہیں مل رہا لائک نہیں آ رہے یا کچھ ایسا مسئلہ نہیں آ رہا سو گائز آپ کی ویڈیو فار یو میں جا رہی ہے لیکن اس کو دیکھ کوئی نہیں رہا یہ کیا ہوتا ہے شروع میں جب آپ نیا اکاونٹ پر حسلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ ویڈیو دوسرے انسان کو بھیجنی چاہیے یا نہیں جب وہ آپ کی ویڈیو کو پورا دیکھتا ہے پورا واش ٹائم دیتا ہے یا لائک کر دیتا ہے یا کمنٹ دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تین بندوں کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے پہلے آپ نے دیکھی اس کی ویڈیو آگے تین بندوں کو وہ ٹرانسفر ہو گئی ان تین میں سے دو بندوں نے اگر آپ کی ویڈیو کو لائک کیا ہے کمنٹ دیا ہے یا آپ کی ویڈیو کو شیئر کر دیا ہے ٹھیک ہے تو وہ آگے دس لوگوں میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کا جو ریشو سپیڈ ہوتی ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ آگے چلی جاتی ہے اگر آپ کی ویڈیو پہلے انسان کو نظر آتی ہے وہ اسے لائک نہیں کرتا اگنور کر دیتا ہے سکپ کر دیتا ہے تو وہ آپ کی ویڈیو رک جاتی ہے ٹھیک ہے پھر آپ اپنے اکاؤنٹ سے اس ویڈیو کو پھر دوبارہ کیسے اس پیج میں لے کے جا سکتی ہیں پھر آپ کو ٹریفک لے کے آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرے لوگوں کو لے کے آنا ہوتا ہے آپ کی اکاؤنٹ پر وہ آپ کی ویڈیو کو پورا دیکھیں کمپلیٹ دیکھیں اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ٹھیک ہے وہ ویڈیو پھر دوبارہ اس پیج میں جائے گی فاریو کے پیج میں جائے گی اب دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ میری ویڈیو لائک کرو میں آپ کی ویڈیو کو لائک کرتا ہوں وہ آتے ہیں ایک منٹ میں آپ کی ویڈیو کو آپ کی سارے جتنے اکاؤنٹ میں ویڈیو پڑیتے ہیں سارے ویڈیو کو لائک کر جاتے ہیں تو ایسا کیا ہوتا ہے آپ کی ویڈیو پر ویو کاؤنٹ نہیں ہوتا لیکن لائک لگ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ نے غلط ایکٹویٹی کی ہے آپ نے اپنی ویڈیو کو خود پسند کروایا ہے نہ کہ پسند کی گئی ہے ٹک ٹاک الگرثم آپ کا اکاؤنٹ فوراں ٹیمپریری شیٹو بین کر دیتا ہے آپ کی جو رینکنگ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو جاتی ہے جب آپ یہ کام مسلسل کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ زیرو پہ آ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے چاہے آپ پیچھے اچھا کام کر کے آئیں جس طرح کا مرضی کر کے آئیں تو آپ کا اکاؤنٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ نیچی آ جاتا ہے تو یہ کام ہرگز نہ کریں کسی کو نہ کہیں کہ میری ویڈیو لائک کریں میں آپ کی ویڈیو لائک کرتا ہوں تو یہ کام نہیں کریں یہ غلط کام ہے آپ کا اکاؤنٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے جب آپ کسی سے زبردستی اپنی ویڈیو لائک کرواتے ہیں ٹک ٹاک الگرثم اتنا انٹیلیجنٹ ہے اتنا انٹیلیجنٹ ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تو یہ لوگ ہمارے جو آج کل کے لوگ جن کے پاس میٹرک کی ڈگری بھی نہیں ہیں تو وہ یہ لوگ پچاس سو روپے دو ہزار روپے میں اتنا اتنی ذہین الگرثم کا جو اتنی خفیہ معلومات ہیں وہ ان لوگوں نے اس سسٹم سے نکال لی ہے چوری کر لی ہے تو وہ آگے آج بیچ رہے ہیں ایسا ممکن ہے آپ کسی سافٹ ویئر انجینئر سے پوچھیں یہ سوال کہ کیا آپ مجھے فاریو کی ٹرک بتا سکتے ہیں وہ کہے گا یار یہ کیسی بے وکوفانہ حرکت کر رہے ہو یا کیسا سوال کر رہے ہو ایسا ممکن ہے دنیا کا اتنا بڑا سافٹ ویئر ایسا سوری اتنا بڑا الگرثم اس کو ہیک کرنا اس کی خفیہ معلومات نکال لینا ایسا ممکن نہیں ہے سوگائی اے تو سوگائی سوری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر پسند آئی ہے تو اور نیچے کمنٹ کر دیں اپنی آئی ڈی کا نہ مینچن کر دیں میں آپ کا اکاؤنٹ چیک کروں گا کہ آیا آپ اس طرح کے کوئی غلطی کر رہے ہیں یا نہیں تو سوگائی ایک اور بات آپ جو آپ کو ایک گراف میں ملتا ہے جب آپ اپنا اکاؤنٹ پرو کرتے ہیں اس میں آپ کو بہت ساری کٹیگریز دکھائی جاتی ہیں اس میں آپ نے ایک سیلیکٹ کرنی ہوتے ہیں آپ اس ٹوپک سے ہٹ کر ویڈیو نہیں بنا سکتے اگر آپ بناتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ شیڈو بین کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے بھی آپ کا اکاؤنٹ گروڑ نہیں کرتا سوگائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور آپ کوشش کریں کہ جو ٹک ٹاک سے تھک کر آتا ہے بندہ محنت کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے کیا غلطی کی ہے یوٹیوب پہ آتا ہے سرچ کرتا ہے تو اس کو بہت ساری ایسی ویڈیوز ملتی ہیں جن لوگوں نے کہا ہے ریپورٹ یہ وہ اس طرح سا ریپورٹ کرنے سے آپ کا اکاؤنٹ شیڈو بین ہو جاتا ہے آپ ویپین استعمال کرتے ہیں شیڈو بین ہو جاتا ہے کہ آپ پانچ میٹ پہلے پاکستان سے اب چھٹے میٹ میں آپ یوکی آگے ہیں اسٹریلیا دوسرے ممالک پہنچ گیا یہ کیسے ممکن ہے تو ٹک ٹاک کو فوراں پتہ چل جاتا ہے الگرتم کو فوراں پتہ چل جاتے ہیں فوراں شیڈو بین کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ویپین کا استعمال ہرگز نہ کریں ٹک ٹاک ٹک ٹاک ویڈیو اپلوٹنگ کے دوران یا لائک یا اس طرح جو مسئلہ آپ کر رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک پہ یہ چیز نہ کریں تو سوگا جیار اگر یہ ویڈیو پسند نہیں ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت